بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام دیکھو میں ہوں محمد عصاق اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد عصاق یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ان دوستوں کے لئے بنا رہا ہوں جو چھاسی زیرو سیون کے حوالے سے جو کورس کورڈ علامہ اقبال اوپن یونسٹی کا ہے ایک بک کا ٹیچنگ پریکٹس ون چھاسی زیرو سیون کورس کورڈ جو ہے تو انہوں نے کیا کیا سممیٹ کرانی ہے آفٹر انٹرنشپ دوستو سب سے پہلے تو انہوں نے جو ایک پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ انہوں نے چھاسی زیرو سیون والی بک کو سالب کرنا ہے اس کے فیلڈ نوٹس وغیرہ لکھنے ہیں اس کے علاوہ دو جو رپورٹس ہیں وہ بھی لکھنی ہیں تو فیلڈ نوٹس اور دو رپورٹس یہ لازمی لکھنی ہیں انہوں نے اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اسی طرح کا آپ کے سکول میں بھی جو ہے اٹینڈیس ریجسٹر ہوگا جہاں پہ آپ لوگوں نے جا کے انٹرنشپ کی ہے اسی طرح کے ریجسٹر میں آپ ڈیلی جا کے اٹینڈیس لگاتے رہوں گے تو آپ نے اس میں جو ہے نا اس اٹینڈیس کی فوٹو کاپی کرا لینی ہے تو آپ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی تصویر بنا لیں یا اس کو آپ کیم سکینر کے ذریعے سے سکین کر لیں اور اپنے موبیل میں سیف کر لیں اور بعد میں اس کا پرنٹ نکلوا لیں تو ایک تو چھاسی زیرو سیمر کی بک آپ نے اس کے فیلڈ نوٹس اور دو رپورٹس ان کو حل کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے یہی والی اٹینڈیس جو سٹاف اٹینڈیس ریجسٹر ہوتا ہے جو آپ نے چودہ دن جا کے وہاں پہ آپ پڑھاتے رہے ہیں یا آپ انٹرنشپ کرتے رہے ہیں ایک یہ دوسرا نمبر پہ یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے جو چوتھے نمبر جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ ہے آپ کی جو ہے ایکسپیرینس لیٹر تو ایکسپیرینس لیٹر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ وہ ایکسپیرینس لیٹر کس طرح کا ہوتا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپیرینس لیٹر تو آپ جس سکول میں پڑھا رہے ہیں اس سکول کے آپ ہیڈ ماسٹر صاحب کو یا پرنسپل صاحب کو آپ کہیں گے وہ آپ کو آپ کے اپنے سکول کا پیڑ دیں گے تو آپ نے اس سکول کا پیڑ اٹھا کے آپ یا تو یہ ڈی جی خان میں تنویر فوٹو سٹیٹ ہے آپ یہاں اس کے پاس چلے جائیں یا آپ التاج فوٹو سٹیٹ یہ بالکل جو علامہ کوال اپن یورسٹی ہے وہ سیٹ پہ ان کے نزدیک پڑھ جاتا ہے تو آپ ان کے پاس یہ پیڑ لے کے جائیں گے ان سے کہیں گے کہ یہ دو ویکس والی جو انٹرنشپ ہیں ہم نے وہ علامہ اپن یورسٹی والی بیئٹ کی جو ہے ہم نے وہ آپ سے جو ہے نا وہ بنوانی ہے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ پیڑ دیں آپ جو ہے نا اپنا یہ اسی طرح آپ اپنا نام لکھوائیں گے والد کا نام پھر رول نمبر پھر آپ کا ریجسٹریشن نمبر ہوگا اور پھر کس تاریخ سے کس تاریخ تک آپ نے انٹرنشپ کی ہے تو اسی طرح کہ آپ نے جو ہے نا وہ آپ نے ان کو دینا ہوگا ڈیٹا تو وہ آپ کو اسی طرح ٹائپ کر دیں گے یہ اس کا آپ پھر جب یہ آپ کو ٹائپ کر دیں گے اس کا پرنٹ آپ لے جائیں گے آپ کو اپنے سکول کے جو پرنسپل ہیں یا ہیڈ ماسٹر ہیں اس کے پاس وہ اپنا سگنیچر کریں گے اور اپنی اسی طرح کی مہر لگائیں گے تو اس کے بعد اس کو آپ نے جو ہے نا وہ کوشش کریں کل تک سو مار تک جمعہ کرا دے ورنہ ایک دو دن کے اندر اندر جو ہے نا یہ رفیق صاحب کو آپ نے یہ جمعہ کرا دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے جمعہ کرانے سے پہلے آپ لوگ انہیں ایک کام لازمی کرنا ہے کہ آپ نے ان کے پاس ریجسٹر ہوگا اس کو ریکارڈ لازمی کروانا ہے کہ آپ نے ان کو سممیٹ کرا دی ہے تو آپ ان سے کہیں کہ سر جو ہے نا یہ میں آپ کو سممیٹ کرا رہا ہوں تو لہٰذا اس کی اٹنڈنس جو ہے نا آپ ریجسٹر پر لگا لیں کہ آپ نے ہم سے ریسیب کر لیے تو تاکہ بعد میں آپ لوگوں کے لئے ایشو نہ ہو تو دوستو یہ پراسس تھا باقی آپ لوگوں کو فیل نوٹس بنانے کا طریقہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں وہ کس طرح بنتی ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی جو رپورٹ ہے دو رپورٹیں ہیں وہ بھی بنانے کا طریقہ آپ کو آلریڈی پتا ہے ادھروائز آپ کی آپ جو ہے نا میری اور ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فیل نوٹس کیسے لکھنے ہیں یا جو کلاس اب درویشن رپورٹ ہے وہ کیسے بنانے ہیں امید کافے میری آج کی ویڈیو جو ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ لوگوں نے پہلے سے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ یوٹیوب پہ محمد اساغ لکھ کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ادھروائز آپ ویڈیو تو دیکھی رہیں گے یہ میرا چینل ہے آپ لوگ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور جن لوگوں کو فیل نوٹس کا پتہ نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ میری یہ والی ویڈیو جو ہے یہ ہاؤ ٹو پریپیئر کلاس روم ابزرویشن رپورٹ تو وہ دوست میری یہ والی ویڈیو لازمی دیکھ لیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کے کس طرح کی جانا اکسی آسی زیرو سیون کو حل کرنا ہے